موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شف ملک بکار اور آپ دیکھ رہے ہیں دی فور پلینٹ آج میں لے کر آیا ہوں پیزا ڈو کی ریسپی انشاءاللہ بہت ہی آسان اور شارتری کے ساتھ سمجھانے والا ہوں آپ لوگوں نے کرنا کیا ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا کیونکہ کچھ چیزیں ہم شروع میں ایڈ کریں گے اور کچھ چیزیں ہم نے لاس میں اور درمیان میں شامل کرنی ہے اس لیے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا اینڈ تک دیکھنے اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ چار سو گرام نیم گرم پانی لیا ہے اب اس میں شامل کریں گے ٹو ٹیبل سپون شوگر اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے چینلی اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب اس میں شامل کریں گے ٹو ٹی سپون ایسٹ اب اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد پانچ منٹ کے لیے اس کو ڈام دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحی پانچ منٹ بعد آپ دیکھ لیں یہ تیاروں نہ شروع ہوگی ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے ون ٹی سپون نمک ٹو ٹی بل سپون سوکا دودھ ون ٹی سپون ایک کا پوڈر بسم اللہ الرحمن یہ تمام شامل کر دینے بلکل اکٹھے شامل کر دینے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینے اب اس کو دو سے تین منٹ تک آپ نے مکس کرتے جانا ہے جو چیزیں ہم نے شامل کی ہیں وہ تمام چیزیں اچھے سے مکس ہو چکی ہیں ایک کلو ہم نے میدہ لیا ہے یہ ہم ایک کلو کی ریسپی آپ کو بتا رہے ہیں اس میں شامل کریں گے ایک ادد انڈا اس کے بعد اس میں شامل کریں گے یہ آلیو آئل ستر گرام آپ نے آئل ڈال دینا ہے اب جو پانی میں ہم نے مکس کیا ہے وہ اس میں شامل کر دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو آپ نے صاف سترے ہاتھوں سے اچھے سے مکس کرنے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے گھونڈنا شروع کر دینا ہے اسی طرح آپ نے اس کو گھونڈتے جانے تقریباً پندرہ منٹ تک اس کو گھونڈنا ہے جب تک یہ بالکل نرمو ملائم نہ ہو جائے یعنی اس کی چمکا نہ شروع ہو جائے گی نا تب تک آپ نے اس کو گھونڈتے جانے یہ نہیں کبھی یہ ریڈی ہو گیا ہے ابھی یہ شروع ہوا ہے اس کو ایسے کرتے جانے آپ دیکھ لیں اور تب تک گھونڈنا ہے جب تک اس کی چمک نہ آ جائے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کی چمک آنا شروع ہو جائے گی تب تک آپ نے اس کو گھونڈنا ہے طریقے کا آپ کو سمجھ آ رہا ہے جن بھائیوں کو سمجھ نہیں آئی کمر سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہمارا کام ہے آپ تک اوریجنل ریسپی بچانا الحمدللہ الحمدللہ یہ تیار ہونا شروع ہوگی ہے اب یہ نرم ہونا شروع ہوگی لیکن ابھی یہ بالکل تیار نہیں ہوئی یہ پکنا چھوڑ دے گی نا تب تک آپ نے گھونڈتے جانے گھونڈتے جانے جب یہ مکمل تیار ہو جائے گی نا آپ کو انشاءاللہ میں دکھاؤں گا کہ یہ ابھی یہ ریڈی ہے جب تک یہ ریڈی نہیں ہوگی اس کو گھونڈتے جانے اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے یہ نا آپ گھونڈتے رہیں اور یہ پروو ہو جائے ایسے ہی آپ نے تھوڑی دیر گھونڈتے جانے جب آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ بالکل تیار ہو چکی ہے بٹر شامل کریں گے اس کو ہم نے گرم کر لیا تھا یہ بٹر آپ نے شامل کرنا ہے اب جتنا بھی اس بے ذائقہ یوز کرنا چاہتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں بٹر شامل کرنے کے بعد اس کو دوبارہ گھونڈنے ہیں ڈو پیار ہو چکی ہے اب اس کو ہم 20 منٹ کے لیے اس پیپر کے ساتھ ڈام دیں گے تاکہ یہ ہوا آنا لگے اس کو یہ بلکل ہم نے ڈام دی ہے اس کو 20 سے 25 منٹ داکھ چھوڑ دینا بلکل 20 سے 25 منٹ بعد ڈو ہماری بلکل پروو ہو چکی ہے اور تیار ہو چکی ہے یہ دیکھ لیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل نرم ہو چکی ہے دیکھ لیں اب یہ ہاتھ سے بلکل نیچے پکڑیئے یہ دیکھ لیں آپ اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پیزا کی ٹاپنگ اور پیزا کی پکوائی کیسے کرتے ہیں تب تک کے لیے ملک بکار کو اجازت دیں السلام علیکم موسیقا